ہیلو یوال بیوٹیفل پیپل آج میں پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک نئی کہانی لے کر جنگل کے پیچھوں پیچھ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا گاؤں کے لوگ نہ کبھی شہر جاتے تھے نہ جنگل کو کروس کرتے تھے اپنے گاؤں میں رہتے تھے زندگی وہیں گزر بسر کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ کچھ کتے بھی تھے ایک گدھا بھی تھا گاؤں والے اکثر دیکھتے تھے کہ یہ گدھا چرتے چرتے کہیں چلا جاتا ہے اور شام کو لوٹتا ہے وہ کبھی ڈڑتے بھی تھے کہ جنگل چلا جاتا ہے کوئی دوسرے جانور اسے نہ کھا جائیں خیر ایک بار گدھے نے سوچا کہ میں تھوڑا سا دور شہر کی اور جا کے دیکھتا ہوں تو پکڈنڈیوں سے ہوتا وہ دور شہر نکل گیا اس کے بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ ایک پکڈنڈی سی بن گئی اسی پکڈنڈی سے وہ گدھا آتا جاتا ہے یہ گاؤں کے لوگ بھی اسی پکڈنڈی سے آنے جانے لگے شہر کے بیچ ایک سمپرک بنا کچھ دن بعد سرکار کو پتا چلا کہ اس جنگل کے بیچوں پیچ ایک چھوٹا سا گاؤں بھی ہے یوں گہلی جی کے وہ لوگ آدھی باسی تھے تو لگا ان کے لئے کچھ کرنا چاہیے سرکار کے لوگ آئے انجینئر آئے لگا کہ نہیں آر ایک راستہ بنانا چاہیے تو انجینئر نے کہا کہ یہ راستہ یہاں سے بنے گا تو گاؤں کے کچھ بزرگوں نے کہا کہ یہاں سے راستہ مت بنائیے وہ جو پکڈنڈی ہے نا اس پکڈنڈی والے راستے کو بڑا بنائیے تو انجینئر نے کہا کہ ایسا کیا ہے کہ آپ کو اس پکڈنڈی والے راستے کو ہی بڑا بنانا ہے کہا کہ وہ پہلا راستہ تھا جو ہمارے یہاں کے گدھے نے بنایا تھا کہا کہ آپ کو پتا ہے جو آپ کے گدھے نے راستہ بنایا تھا اس سے شہر پہنچنے میں آپ کو ڈیڑھ دن لگتے ہیں اور جو یہ راستہ ہے ذرا اس ٹلے پہ چڑھ کر دیکھی یہ راستہ یہ والا راستہ اس راستے سے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ چند گھنٹوں میں شہر پہنچ جاتے ہیں کہا رہے ہم نے تو کبھی اس ٹلے پہ چڑھ کر آس پاس دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہمیں لگا کہ گدھے نے جو راستہ بنا دیا بنا دیا وہ راستہ صحیح ہے ٹلے پر چڑھنا یعنی کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا اور گدھے کا بنایا ہوا راستہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہم بھی چلنے دیں ارے یہ ہوتا ہے تو آگے بھی ہوتا رہے گا ہمیں کیا لینا دینا دوستو آپ ہی کو تو لینا دینا ہے آپ ہی کو تو آپ کا راستہ ڈھونڈنا ہے آپ ہی کو تو ایک بار وہ محنت کر کے ٹلے پر چڑھنا ہے تھوڑا سا رسک لینا ہے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کون سا راستہ صحیح ہے یا پھر کمفرٹ زون میں پڑے رہنا ہے ویسی پیسنجر بننا ہے بس کسی نے راستہ بنایا ہے اب وہ راستہ اتنا لمبا گھوم پھر کے پورے پہاڑ کو کاٹتا ہوا جا کے جب اپنے لکش تک پہنچے گا تب تک تو آپ کا بیک اپ آپ کی انرجی آپ کی سٹرنٹ آپ کا فوکس آپ کا سب کچھ جا چکا ہوگا تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی اور اسی وقت جو آپ کی منزل ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایک بار آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیے ایک بار ٹلے پر چھڑیے اور ایک بار دیکھیں کہ آپ کی منزل کہاں پر ہے اور پورا فوکس ہو کر فیت ہو کر کانفیڈنس کے ساتھ اس منزل کی طرف چل پڑیے کیونکہ جتنا تیزی سے قدم آپ منزل کی طرف بڑھا رہے نا وہ منزل بھی اتنی تیزی سے آپ کا ویلکم کرنے کے لیے اتسک ہے چلیے دیس اتھائی ٹائم اٹھائیے پہلا قدم میں نب کمار آجو بولیوڈ ابھینے سے جائے ہن جائے بھارت